اے سلامتی والے رب ظالموں کی چالوں سے منافقین کے شر سے خوف زدہ میں کبھی نہیں ہوا ہمیشہ تیری ہی بارگاہ میں بنا لیتا ہوں تیرے ہی نام پر ہمیشہ توقل کرتا ہوں یا رب یا رب میری نسل کو اس قابل بنا کہ وہ تیرا نام اور دین پوری دنیا کے چپے چپے تک پھیلا سکے تیری راہ میں کافروں کا سامنا کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے ایسی قوت عطا کر کے میں ثابت قدم رہوں میری اللہ اے اے مالکِ قل اے کرم والے میرے رب تیرا پیغام عام کرتے ہوئے راستے میں آنے والی مشکلوں سے اور رکاوٹوں سے یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اے اللہ اگر آج میں ان حالات میں پھس گیا ہوں تو اس کی وجہ وہ مبارک ریاست ہے یا ربی ان جھوٹل زماعت کی خلاف مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کی حمد اتا فرما دل و جان سے تیری راہ میں کھڑے ہونے والے بھائیوں کا ساتھ نصیب فرما میرے اللہ ہمت عطا کرتا کہ تیرا دین اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں ہر جگہ لہرہا شکو یا ربی یہ زندگی میری قربان ہو تیری راہ میں میرے اللہ تو ہی ہے تو ہی ہے جو سب جانتا ہے سامنے آنے والی ہر دیوار کو میرے اللہ نے اس تو نابود کرنے کی طاقت اتا فرما میں وہ ریاست چاہتا ہوں جو دنیا پر راج کرے گی ترے حکم سے ایسی ریاست وجود میں لانا نصیب فرما یا اللہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے سمالا بامجی صاحب کیا آپ نے ابھی میری طرح اپنے بھائیوں کو کھویا مجھے کوئی مشورہ دیں بامسی صاحب کی دو عظیم تلواروں بامسی صاحب بھی تمام تکلیفوں سے گزر جس سے میں گزر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم اس کی شاہد ہو انہوں نے اسے کیسے سمالا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ تم سے ہی انہیں طاقت ملی تھی مجھے بھی بتاؤ زرا کچھ تو بتاؤ کہ میں میں اب کیا کروں مجھے بتاؤ بتاؤ مجھے میرا ایک بھائی شہید ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اب کیا کروں کیا کروں میں اب بتاؤ میرا فرض کیا ہے کیا ہے میرا فرض کیا ہے میرا فرض میرا فرض لچکدار بننا ہے جیسے پامسی صاحب تھے ان میں سے ہر ایک کو کاٹ کر موت کا مزہ چکانا ہے میں قسم کھاتا ہوں یہ تلواریں ان میں سے ہر ایک کو کاٹ ڈالیں گی میرے بھائی اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم اتنے زیادہ مشہور کیوں ہوں ہم دکھی ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں تم قسم کھا رہے ہو انتقام لینے کی سردار کے خواب آسمان کو چھوٹے ہیں یہ اپنی تلوار استعمال کرنے کے بارے میں نہیں ہے بھائی یہ تو دل کی بات ہے دل کی یقین کرو لیکن صرف اس پر ہی یقین کرنا کافی نہیں ہے دوسروں کو بھی اس پر یقین دلانا ہوگا سردار نے ہمارے لیا سکیا ہمارے سردار نے ہماری خوصلہ افضائی کی کیا خیال ہے میں کفکاز سے آیا ہوں میں نے عثمان صاحب کی پیروی کی میں ساتھ دینے والوں میں سے ہوں بھائی جان لو کہ ایک بھائی کو کھو کر تم نے دوسرا بھائی حاصل کیا ہے ماشاءاللہ میرے بھائیو باشااللہ میرے بھائیو وزیر عالم شاہ آ رہے ہیں وزیر عالم شاہ میرے پاس ایک اہم خبر ہے نیکولا آپ کو ایک خبر لائے ہیں تو ضرور اہم خبر ہوگی عثمان گونیا میں ہم نے ایک ایسا کھیل کھیلائے کہ قدار بن جائے گا وہ جس نے سلطان مسود کو مارنے کی کوشش کی ہاں لیکن یہ ممکن کیسے ہوا یہ ایک راز ہے جو مشتق رہے گا مطلب عثمان سے ہمیشہ کیلئے ہماری جان چھوٹ گئی واقعی میں عثمان کا سر اب اس کے جسم سے الگ ہو جائے گا ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے عثمان کو کسی طرح محل سے فرار ہونے کا راستہ مل گیا جہنم میں جائے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اسے کیسے بھاگنے دے سکتے ہیں جبکہ آپ اس پر اتنا بڑا الزام لگا چکے ہو یہ واقعی بہت مایوس کن ہے وزیر عالم شاہ کوسس کو ٹھونڈو ہمارا خیال تھا کہ وہ قسطنطنیہ میں ہے لیکن وہ کونیا میں تھا اور عثمان کی مدد کر رہا تھا نکولا تم مجھے بتاؤ وہاں کیا کر رہا تھا وہ کوسس کو قسطنطنیہ لے جانے سے پہلے ہی قتل کر دینا چاہیے تھا اب کیا فائدہ نکولا اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نکولا مجھے امید ہے جس طرح تم اپنی کامیابیوں کو نہیں چھپاتے اسی طرح شکست بھی نہیں چھپاؤگے تاکہ وہ کانٹے ہیں جن کو تم نے تباہ کر دیا ہے مستقبل میں ہمارے پاؤں کو تکلیف نہ دے سکتے ہیں اور اسمان کے بارے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں سلچو کی سپاہی اسے جلد ہی پکڑ لیں گے نکولا اس کا سر جسم پر زیادہ دیر نہیں رہے گا تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوسس کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا وعدہ کرتا ہوں تم پر بھروسہ ہے مجھے نکولا اپنا وعدہ پورا کرو جو سامان ہم بزار کے لیے لاتے ہیں اس کے نمونے کل آنے والے ہیں میں کل صبح تمہیں وہ دکھاؤں گا بس اس لیے میں تمہارے قلعے میں تمہارا مہمان بن کر رہوں گا احزاز ہوگا اسمان اسمان میرے اسمان کو بتانا کے اس کی ماں نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں اسمان نے جس ریاست کو قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو وہ دن تم سب ایک ساتھ دیکھو گے انشاءاللہ ایسا مت کہیں اممہ ہم سب مل کر دیکھیں گے وہ ریاست یہ قسمت ہے میری بیٹھی اب تو ایسا لگتا ہے مجھ کو اس کی ریاست قائم ہوتے دیکھنا میرے نصیب میں نہیں آپ دیکھیں گی آپ وہ دن ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اسمان نے جو خواب دیکھا ہے وہ پورا ہوگا ضرور ہوگا پورا اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ اسمان کے بچے اس کے خواب کی تعبیر بنیں گے ایک دن ماں ہونے کے نادے یہ آپ دونوں کا فرض ہے یعنی کہ اپنے بچوں کو سکھائیں ماں خیمے میں بیٹھ کر تعلیم دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں خیمہ ایک قبیلہ بن جاتا ہے اور قبیلہ ایک ریاست بن جاتی ہے جو ریاست اسمان قائم کرے گا وہ آپ کے مہربان ہاتھوں میں پروان چڑھے گی اور عظیم بنے گی میرا اورہان اورہان اور اس کا چھوٹا بھائی اس عظیم درخت کی مضبوط شاخر بن جائیں گے جانتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ریاست سوپ کر اس کے سائے میں ہمیشہ آرام کریں گی ماں کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ریاست بھی نہیں مجھے خوشی ہے کہ اسمان جو اپنی ریاست قائم کرے گا وہ تم جیسی دو بہادرماوں کے سامنے بلندیوں تک پروان چڑھے گی شکر ہے میرے اللہ کا ہر چیز بلکل تیار ہونی چاہیے اور دوگ دو سمجھ گئے تائشان اور میری پہنوں کو جس نے مارنا چاہا اس کافر نکولا کو حرمان کائی کے تخت پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں اب سے حرمان کائی کائیوں کا ہوگا ہمارے سپاہی فتح کے لیے بیتاب ہیں حضور ساری تیاریاں مکمل ہیں اللہ کے حکم سے اس جنگ میں فتح صرف اور صرف ہماری ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں چلو چاہو سپاہیوں کو تیار کرو جو آپ کا حکم حضور اسمان نے حد پار کر دی ہے چانتی ہو کیا کیا اس نے اس بار اس نے سلطان کو قتل گئنے کی کوشش کی کیا؟ شکر ہے کہ سلطان بچ گئے یہ ان پر بہتان ہے حضور اسمان صاحب ایسا نہیں کریں گے اسمان نے آج تک جتنا کچھ کیا ہے جتنی نافرمانیاں کیا ہے اب تو میں بھی مشکوک ہوں وہ اب انتہا پر بہنچ چکا ہے فرار ہو کر ہتیار نہ ڈال کر اس نے ساری مصیبتوں کو اپنے سر پر لے لیا ہے میرے بھائی تم نے کبھی بھی میری بات نہیں سنی گندوس وہ اسمان صاحب کے خلاف سادش کر رہے ہیں سلطان مسود کو ہر کس نہیں مار سکتے اسمان صاحب مجھے نہیں معلوم آئشہ نہیں جانتا نہیں جانتا کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا کیا کرے گی لیکن اسمان پر لگے الزامات کا باہر کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے محتاط رہی ہے اسمان نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بدلے میں سلجوک ہم پر کب سے نہیں کر رہے صرف آلم شاہ کی وجہ سے لیکن اپنے قبیلے کی خوشحالی کے لیے میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے کائی قبیلہ اب ترقی کرے گا کائی قبیلے میں اب امن ہوگا سلامتی ہوگی اور یہ سب کرنے کے لیے حرمان کائی آقلے کو فتح کرنا ہوگا مجھے بہران اسمان صاحب کونیا سے باحفاظت نکل گئے اللہ تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے میرے رب اتنا خوش نہ ہو وزیر ابھی بھی کچھ منصوبہ بنا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اسمان صاحب سلجان خاتون سے ملنے جائیں گے وہ درگاہ پر حملہ کرے گا یقیناً وہ ایک کالے دل کا مالک ہے اپنے گندے ایرادوں کی سوچ سے وہ ہمارے راستے روکنا چاہتا ہے ہمیں اسمان صاحب کو یہ بتانا ہوگا میں بتاؤں گا میں سب بتاتوں گا میرے سردار کہاں ہے اس وقت وہ کونیا سے یہاں آ رہے ہیں بہت بہتر میرے پاس جنگل میں چھپنے کیلئے بہت جگہ ہے سردار کہاں ملیں گے یہ پیچانتا ہوں بوران موتات رہنا یہ مت بتانا کہ میں نے بتایا یہ بات ہمارے دنمیان رہے گی بے فکری موسیقی 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 امین 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 میرے بہادور گکتوک میرے بھائی بھائی شہید بھائی میرا رب ہمیں پھر سے ملنا نصیب فرمائے انشاءاللہ ضرور ملیں گے امین یہ میرا وعدہ ہے تم سے تمہارا اور اپنے تمام شہدہ کا کافروں سے انتقام لوں گا میرے بھائی حق کے راستے پر چلیں اور اس کی راہ میں شہید ہو گئے میرے بہادور بھائی گکتو ہم تم سے راضی ہیں اللہ بھی تم سے راضی ہوگا انشاءاللہ آمین گکتوک میرے بھائی مجھے نہیں باتا تھا کہ تمہارے بغیر بھی کافروں سے لڑنا ہوگا یہ مشکل ہوگا گکتوک تمہارے جانے سے میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں ہم اپنے بھائی کوکتو کا بدلہ ضرور لیں گے تم پریشان مت ہو جرگت آئی ضرور لیں گے وہ ہمیں ختم نہیں کر سکتے گکتوک شہید ہو گیا اور اب ہمیں بھی شہادت کی خواہش ہے لیکن شہید ہونے سے پہلے ہم بدلہ ضرور لیں گے ترکوت جی اسمان صاحب کوسس سپاہیوں کو ساتھ لے کر ارجے کی طرف جائیے وہیں ملوں گا میں آپ لوگوں سے ہم ضرور جائیں گے لیکن آپ کیا کریں گے خطرے سے خالی نہیں ہیں آپ کو آجانا وہ آپ کو ہر جگہ تلاش کر رہا ہے میرا راستہ نجات کی طرف جاتا ہے آپ فکر مت کریں شکریہ 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 اس سرزمین میں آپ نے ایسا کچھ نہیں دیکھا ہوگا نیکولا واقعی ایسا کبھی نہیں دیکھا بہت مضبوط ہے ہم اس بازار سے بہت کمائیں گے نیکولا دراصل یہ سب چیزیں ہی اہم ہیں موسیقی موسیقی تم اتنا سارے آدمیوں کے ساتھ کیوں آئے ہو گندو صاحب آخر تمہارا ارادہ کیا ہے ہم تم سے ملے نہیں آئے بلکہ قلعہ لینے آئے سپاہیوں میں تمہاری چالوں سے بخوبی واقع ہوں نیکولا نے کلے کو سپاہیوں سے بھر دیا ہوگا جلو پہدرو موسیقی 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 کہ گہا تو واپس آ گیا ہے اس کا تو صرف ارگن خان کو تقس سے ہٹانا مقصد ہے لیکن پہلے سب سے پہلے وہ سر زمینوں میں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے سچ ہے وہ ارگن خان کے خلاف بھگاوت کی تیاری کر رہا ہے وہ ان زمینوں پر قبضہ کر کے ایک بڑی فوج بنانا چاہتا ہے دیکھ فور سردار اور ترکمان سردار وہ ان سب کو اپنی طرف کھشنا چاہتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ سلجوکوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جلد ہی بہت بڑا لشکر تیار کر لے اگر آپ اسے روک کر اپنی ریاست قائم نہیں کرتے تو ہر ساس میری اس مقصد کے لیے ہے اور دل بھی میرا اسی کے لیے دھڑکتا ہے بس یہی وہ خواب ہے جو مجھے بہجین کیے رکھتا ہے تو پھر بتائیے عثمان صاحب اب آپ کیا کرنے والے ہیں سیاست بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چال چلتے ہیں اور چونکہ وہ ہماری ان صفوں کو گراتے ہیں جو ناقابل تسخیر چونکہ وہ ہماری روایات کو رون کر اپنا نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ہی بتائیے انہیں موت کے گھاٹ کیوں نہ اتارا چاہے وزیر آلم شاہ متحد کرتا پھر رہا ہے سر ہدوں کو پہلی بار یوں سیکھی ہے گہاتو اور وزیر آلم شاہ کا مقصد ہے تکفوروں کو ہٹا کے کابیز ہونا میں انہیں ان کے مقصد میں کامیاب ہرگز نہیں ہونے دوں گا آپ اچھی اور امید بھری باتے کر رہے ہیں اسمان صاحب تکفور کوسس کچھ عرصے سے ساتھ ہیں اس لیے اس کے توسط سے جس کی کمزوریوں تک پہنچا وہ ہے نگول کا تکفور آیا نکولا سرداران اور میرا اپنا بھائی جبکہ مجھ سے پیٹھ پھر رہے ہیں تو پھر پھر ان کے سامنے ضروری ہے کہ تکفوروں کا لشکر لے کر کھڑا ہوا جائے میں وہ جگہ ہوں ہرگز بھی نہیں چھوڑوں گا گہاتو اور وزیر آلم شاہ کے ناباک ازائم جو بھی ہے ہرگز پورے نہیں ہو پائیں گے کبھی ہرگز نہیں آلم شاہ اور گندوز صاحب پہلے ہی کاروائی کر چکے ہیں وہ حرمان کائیہ کو لینے گئے ہیں آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ نے بہت دیر کر دی جانتا ہوں ایسا ہی ہے بات یہ ہے کہ وزیر آلم شاہ تکفوروں کو طاقتور نہیں بنائے گا وہ انہیں تباہ کرے گا اور یہ سب میں نے نکولا کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا اس نے احتیاطی تدبیر کی ہوگی موسیقی